بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والدین کے حقوق مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کسی کو خدا کے ساتھ شریع کرنا ماں باپ کو ستانا ناحق کسی کو قتل کرنا جھوٹی قسم کھانا غور کر لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ستانے کو شرف کے ساتھ بیان فرمایا ہے خداون قدوس فرماتے ہیں بنی اسرائیل ترجمہ اور تیرے رب نے حکوم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اگر تیری موجودگی میں وہ بڑے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بڑا ہو جائیں تو ان کو اخ بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے تازم کے ساتھ بات کرو اور جکا دو ان کے آگے آجزی کا بازو رحمت کے ساتھ اور ان کے حق میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا پالا ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکے ایک شخص نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اولاد پہ والدین کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا وہ دونوں تیرے لئے جنت اور دوزک ہیں یعنی ان کو ستا کر اور ان کی نافرمانی کر کے تو دوزک میں چلا جا یا ان کو خوش رکھ کر جنت میں چلا جا ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر فقط باہ یا فقط باہ ہو اس کی خدمت کی ہو تو اس شخص کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس نے والدین کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی یعنی ان کے حقوق ادا نہ کیے تو اس کے لئے دوزک کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر فقط ماں یا فقط باہ ہو تو اس کی حق تلفی کی ہو تو اس شخص کے لئے دوزک کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر ماں باہ ظلم کریں کیا تب بھی یہی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں مجھے موسیقی